پارلیمنٹ کو میں بھی تقریباً کوئی سترہ سال ہو گئے کور کر رہا ہوں جو عامر کا اور میرا مجھترکہ دکھ ہے پارلیمنٹ کا ڈسکورس ڈسکشن تھڑے لیول پہ آگئی ہے یہ پارلیمنٹ خود اپنے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے اس پہ ہم آتے ہیں کہ کیسے اس کا جو لیول تھا کہ ڈسکشن کا گفتگو کا میاں ڈگنیٹی کا سیلف ایسٹیم کا آپ یہ تھڑے کی گفتگو ہو رہی ہے بلکل بچکانہ ایک دوسرے کو تانے دیا جا رہے ہیں اور جس طرح کا ٹیکس ہو رہے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں آپ نے بڑی دو چر بڑی اہم باتیں کی ہیں عمران خان صاحب نے جو وہاں پہ یہ اس میں ایران میں گئے ہیں دو تین چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیپ آف ٹانگ ہے میرا خیال سلیپ آف ٹانگ کی ڈیفنیشن ذرا مختلف ہوتی ہے خان صاحب کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہونے چاہیے چیزوں کا نہیں پتا ہوتا اس لئے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ روزانہ ایک اچھا پرائی ملسٹر اور اچھا لیڈر جو سونے سے پہلے ایک دو گھنٹہ وہ کتاب ضرور پڑتا ہے انہوں بھی میرا خیال ہے بک ریڈن کی حیبیٹ ڈالنی چاہیے ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہوتے انہیں کتابیں پڑھنی چاہیے انہیں یہ کہی بھلا ہوگا سلیپ آف ٹانگ یہ ہوتا ہے کہ میرے موہ سے کوئی غلط بات نکلی میں نے فرہا اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا اس کا سلیپ آف ٹانگ اس کو یہ کہتے ہیں گی مرا اچانک مجھا خیال نہیں نہیں یہ ہو لہٰذا اس پر میرا خیالیں فارت بنتی ہے کہ خان صاحب کو شletsی� پروپرلی وہ چیزیں یا یوں کہیں مکس کر گئے ہیں یہ میں مان سکتا ہوں کہ چیزیں مکس کر گئے ہیں کہ جپان کی جگہ اس میں فرانس آنا تھا فرانس کو انہوں نے جپان میں لے آئے لیکن انہوں نے پورا اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھایا جنگ کا بھی مشترکہ ان کی انڈسٹری کا بھی تو اس کو میں تو سلپ آف ٹانگ نہیں سمجھتا ہاں مکس اپ اس کو سمجھتا ہوں یا لیکن یہ غلطیں ہم سب کرتے ہیں عمران خان کیونکہ ایک ایک ملک وزیری آزم ہے پوری دنیا دیکھ رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ان کی غلطی میں اور ایک کاملر کی غلطی میں بڑا فرق ہوتا ہے لہٰذا یہ انہیں ایڈمیٹ کرنا پڑا ہے ایک چیز دوسرا میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کو جس پہ عمر نے بھی بات کی ہے یہ قوم کیا چاہتی ہے مطلب ہم سٹیٹ آف ڈینیل میں رہیں پوری دنیا کے ہے کہ یہاں مسئلے ہم کے ہمارے ہاں تو نہیں ہیں مطلب لوگوں کا میں اسی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا یہ کس طرح کی لیڈرشپ ہماری قوم چاہتی ہے کہ یہ کس کو پتہ نہیں ہے یہ ایشو جو بھی ابھی عمر نے بات کی ہے کہ یہاں پاکستان اور ایران سے پراکسی گروپس آتے ہیں ایک دوسرے کے فورسز پہ بھی اٹیک ہوتے ہیں عبادی پہ بھی اٹیک ہوتے ہیں اور بڑا پرانا ایشو چال رہا ہے کئی دفعہ اس پہ جھڑپے ہو چکی ہیں بارڈر پہ تو جب آپ یہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے ہاں فالٹ ہے آپ کی ہاں فالٹ ہے تو اس کو حل کریں تو پرائیم نسٹر پاکستان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اس بات پہ کہ وہ یہ بات مان رہے ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ایک فورن سیکیورٹی پالیسی میں بہت بڑی بگ چینج آ رہے سی چینج آ رہے کہ پاکستان کا پرائیم نسٹر کسی اور ملک میں بیٹھ کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں ہمارے ہاں یہ پرابلم ہیں ہم ان کو روٹ اوٹ کریں گے ہمارے سیکیورٹی چیر سے بیٹھیں گے ہماری آرمی جو بھی ہیں ڈی جی وغیرہ بیٹھیں گے اس کا حال میں تو سمجھتی ہوں آپ کے ہاں سے بھی انہوں کے انہوں کے ہاں سے بھی ہو رہا ہے ہمارے دونوں کا میں کہہ رہا ہمیں تو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک میجر ڈیویلمنٹ ہے ہوا کیا ہے اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ انڈیا اب اب اس کا اس کا جو کمپیریزن جو کہ غلط کیا جا رہا ہے اب وہ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ آئی مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کی اخبار کی وہ خاور گھمن صاحب کی ہمارے ہمارے دوست کی انہوں نے ٹوئٹ کوئی تصویر ڈان کی اوپر لکھا بھی ہوا تھا خاور گھمن کا آیا ہوا کا اخبار اس کو اٹھا کے انہوں نے بڑا انہوں نے ٹوئٹ فرمایا کہ ملک دشمنی ہے فرق کیا ہے نواز شریف صاحب کے ڈان لیکس کا جس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی نواز شریف نے بات کر دی تھی انڈیا کے حوالے سے تو جناب ان کا غداری کے حوالے سے بنا دیا گیا ان کو ایشو بنا دیا گیا ان کو سیک کر دیا گیا فرق ہے عمران خان ایڈمیٹ کر رہا ہے کہ یہ پرابلم ہے ہم اس کو حل کر اس کو حل کریں گے اس پرمیسٹر اور پاکستان انہوں نے کیا تھا انہوں نے وہ ساشی سٹائل میں سر میٹنگ کی میٹنگ میں یہی باتیں ہوئیں کہ انڈیا کے ساتھ میں یہ مسئلے ہیں کالدم تنظیمیاں میں پاکستان کو خراب کر رہی ہیں ہمیں ان کو ختم کرنا ہے حل کرنا ہے آپ نے کیا کیا ساتھ میں آپ نے ایک ریپورٹر کو آکے ارینج کیا مینج کیا اس کو بٹھا کے آپ نے خبریں دیں وہ خبریں لگ گئیں جب لگ گئیں آپ مکر گئے آپ سیڈ اپنی جیسے میں رکھے کا فرق کیا ہے آپ مکر گئے ہم اس وقت میں اس پروگرام کی ہم دکھا سکتے ہیں میرے خلال آمیر اور میں نے جو اس پر پروگرام کی ہیں سب سے زیادہ کہ ڈٹ جائیں آپ کھڑے ہو جائیں آپ کہیں کہ ہاں پاکستان کے ساتھ یہ مسئلے ہیں ہمارے ہاں یہاں پراکسیز ہیں ہمارے ہاں کالدم تنظیمیں ہیں جو ہماری سوائل استعمال کر کے ہمسائے ملک میں پرابلم کرتی ہیں اور اتنا کرتی ہیں کہ ملک ایک طرح آکے اس پر نیوکلئر وار پہ آ جاتے ہیں وزیراعظم وہاں پہ انہوں نے کیا کام کے نواز شریف صاحب نے انہوں نے وہ ٹپیکل ساشیز ہیں انہوں نے فوری طور پر جی ای ٹی بنائی جس میں فوج کے توفتران انہوں نے خود ڈلوائے سر ڈلوانے کے بعد اپنے منسٹر انہوں نے خود ان کے سامنے انہوں نے پیش کروائے کہ ایسی خبر یا نہیں ہے ڈان کو انہوں لیٹر بھیجے جناب کہ آپ نے غطاری کر دیئے ڈان کے ریپورٹر کا نام ای سی ایل پر ڈال دے گا تم نے خبر کیوں ڈال یہ آکھے فائل کیے آپ سٹیٹ آف ڈینیل میں گئے آپ نے ٹوٹل اس سے انکاری ہو گئے کہ جناب ہم نے تو ایسی بات کی نہیں ہے یہ دانے کر گے ٹوٹل سمیٹ کر گے نیچے لیٹ گے پھر آپ نے کیا کیا آپ نے اس انکوئری ریپورٹ کی روشنی میں تین اپنے وزیروں کو ڈسمس کیا آپ نے پرویز پرویز رشید صاحب کو کیا یا رشید کو کیا آپ نے مشاہد اللہ کو استعمال کیا اس سے بھی انٹرویو دلوایا آپ نے تارک فاطمی صاحب کو فارق کروایا اور جب آپ خود فارق ہو گئے تو اسی ریپورٹر کو آپ نے ملتان بلوا لیا اب میں میں بات کرتا ہوں اور بھائی جب ہم کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں جائیں آپ کھڑے ہو جائیں گے میرے اوپر اسٹیبیشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے اس وقت کے آرمی چیف مجھے یہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں باتیں ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں جنرل رہیل صاحب ان کمپنی کہ میں غلط کر رہا ہوں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے حضور آپ تشریف لائیں یہ ٹیک آور کریں دنیا کو بھی آپ ڈیل کریں انڈیا کو بھی ڈیل کریں امریکنز بھی کریں اور بریٹیشن کو بھی کریں آپ اس وقت تو گئے بھاگ اس وقت تو گئے ڈر اس وقت تو آپ نے سب کو آ کے ملبا ان پر ڈال دیا اپنے اپنے وزیروں پر آج مریم نواز صحبہ کرتی ہیں ٹوئٹ بھئی اس وقت موقع تھا عمران خان اس لیے میرے دل میں ان کی عزت آج بڑی ہے کہ یہ پہلا پرائیم سٹر ہے جس نے بیٹھ کے اس حقیقت اعتراف کر کے کہا ہے کہ ہم اس کو اڈریس کرنے کی اب کوشش کریں گے اب مجھے امید تھوڑی سی جاگ گئی ہے کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پرائیم سٹر جو ہیں جو پاکستان میں یہاں کے اس طرح کے گروپ سے ہیں جن کی وجہ سے ایران سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں یا ایران کے ہمارے سے ہوتے ہیں یا انڈیا سے ہوتے ہیں یا اخوانستان سے یہ تو بہت بڑی ویلکم چینج ہے جو پاکستانی قوم کو پولیٹیشن کو کرنی چاہیے ہم اُلٹا اسی پرائیم سٹر پر توپیں اور گنے لے کے چڑھ گئے کہ آپ کو یا جرت کیسے ہوئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پراکسیز ہیں یا پاکستان میں گروپ سے ہیں یا قوم کے اگرین چاہتی چاہتی کیا ہے میری تو اکل سے آ رہا ہے اپنا گھر صاف کریں اور اور پرائیم سٹر نے بڑی بولڈ بات کیا میرا خیال عمران خان کو اس معاملے پہ ان کو فل سپورٹ دینی چاہیے کہ کالدم تنظیمیں ہیں پراکسیز ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں یا انڈیا کے ہمارے ساتھ ہیں ایران ہے اخوانستان ان سب کو ختم کرنا چاہیے